اسلام علیکم ویلکم ان نیچرل ہیل ٹپس ناظرین جسم پر کون سے تیل آپ کی زنگی کو چار چان لگا سکتے ہیں اور کون سے خطرے کی علامت ہیں آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں چینہ اور گریگ میں تیلوں کے علم کو بہت مانا اور جانا جاتا ہے جبکہ مذہب اسلام میں سلسلہ طریقت یعنی روحانیت میں اس علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے میرا یقین ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تیل ضرور دیکھیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو تھام اپ کر دیں ایسے افراد جن کے ماتھے پر تیلو وہ بہت دور اندیش اور بڑی تقدیر والے ہوتے ہیں ان کی زنگی کے پہلے پچیس سال معاشی طور پر مشکل گزرتے ہیں لیکن پچیس سال کے بعد پیسے کی کمی نہیں رہتی صحت کے حوالے سے اگر عورت کے ماتھے پر تیل ہے تو اسے ارکل نساء کا درد ہوگا اور اگر مارد ہے تو وہ کمردرد میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لیے ایسے افراد کو اپنی غزہ اور احتیاط کا خیار رکھنا چاہئے ایسے لوگ جن کی چن یا تھوڑی پر تیلو ان کی زنگی کے پہلے اٹھائی سال میں کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ہیلتھ ایشو ہو یا کوئی ریلیشن بریک اپ لیکن اگلے اٹھائی سال میں زنگی بہت سموت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ہاں اولادیں کم لیکن وفادار ہوتی ہیں ایسے لوگوں کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے اگر تیل لیپس کے نیچے یا اوپر ہو تو ایسے افراد کو نظر بہت جلدی لگتی ہے ان کا ذریعہ معاش بینکنگ مارکیٹنگ شو بز ہوتا ہے ان کی شادیاں ڈلے ہوتی ہیں لیکن آخر میں اچھا رشتہ مل جاتا ہے عموماً یہ لوگ اپنی زنگی کے آخری 20-25 سال اپنے ابائی شہر یا ملک میں نہیں گزارتے جو کہ ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے لیکن اگر تیل ہونٹ کے بالکل اوپر ہو تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دعا ضرور کروانے چاہیے کیونکہ ان کی دعا فوراً اثر کرتی ہے اگر تیل آنکھ کے اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہو تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے ایسے افراد کے تمام ڈریمز پورے ہوتے ہیں یہ لوگ دنیا سے تقریباً سب کچھ لے کر جاتے ہیں لیکن اگر تیل آنکھ کی پتلی کے اندر ہو تو ایسے لوگ بہت روانی اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں لیکن بازہر نظر نہیں آتے اور اگر تیل پتلی کے باہر سفید حصے پر ہو تو ایسے لوگ بہت اینگری لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی جوانی کا عصہ مسروف گزرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی کان پر تیل کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی چھٹی اس بہت تیز ہے وہ باتیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ان کو باطنی طور پر معلوم ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ بے حد قابل اعتماد اور رحم دل انسان ہوتے ہیں رکسار پر تیل شادیوں کی کامیابی کی علامت ہے تیل اگر ماد کے رکسار پر ہو تو ان کو لاب میریج نہیں کرنی چاہیے جبکہ لڑکی کے ایک رکسار پر تیل لاب میریج کی کامیابی کی علامت ہے اگر رکسار کے دونوں طرف تیل ہو تو ان کو ارینج میریج کرنی چاہیے زبان پر تیل پوائنٹ ون پرسنٹ لوگوں کا ہوتا ہے عام طور پر ہم ان کو کالی زبان والا کہتے ہیں ان کے موں سے نکلنے والی بات دعا فوراً اثر کرتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کا دل نہ دکھائیں بات دعا کی طرح ان کی دعا بھی اثر کرتی ہے لیکن اپنے لیے مانگی کی دعا جلدی اثر نہیں کرتی تیل اگر ناک اور ہونٹ کے درمیان ہو تو ایسے لوگوں کی شادی اپنے سے بڑے سیکنڈ میریج والی عورت یا مرد سے ہوتی ہے لیکن شادی اچھی ثابت ہوتی ہے ان لوگوں کا ذریعہ معاش درس و تدریس سے منسلک ہوتا ہے اگر تیل کندے کے اندر اور دل پر ہو تو ایسے لوگ رائٹ ٹیم پر اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے اس لیے ان کے اپنے معاملات دیر کا شکار ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو یہ نصیت بہت اچھی دیتے ہیں ان لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے گردن سے نیچے آخری مورے تک پوشت پر جہاں پی تے لو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کا تعلق کلم سے زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ اچھے رائٹر اور اپنی بات پر قہم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی ناک پر تل ہوتا ہے ان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا جبکہ یہ لوگ بے حد غصہ کرنے والے خودگرز اور اناپرستی کا شکار ہوتے ہیں اگر تل آپ کے بازو پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنے والے سابر اور شاکر انسان ہیں تل اگر انگلیوں پر ہو تو ایسے لوگ ساری زنگی اپنے لیے خود رزق کماتے ہیں کوئی دوسرا ان کو کما کر نہیں دیتا محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا راز چھپا کر نہیں رکھتے اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا راز شہر کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے جس کی آدھ کی اتھیلی پر زنگی کی لکیر کے قریب تل ہوگا وہ ہر مشکل کام آسانی سے حل کرے گا جس کی دولت کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ سخی ہوگا جس کی علم کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا اسے تعلیم حاصل کرنے کا جنون ہوگا جس کی دل کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوگا جس کی دماغ کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ اپنی سوچ سے دنیا بدل سکتا ہے تیل اگر پیٹ پر ہو تو ایسے لوگ خودگارز لیکن بروسے والے ہوتے ہیں ان کی اولادیں بہت ذہین ہوتی ہیں لیکن زنگی کے کسی نہ کسی موڈ پر یہ گردے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تیل اگر گھٹنوں پر ہے تو ایسے لوگ باطنی علم و عدم میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی زنگی عام طور پر زیادہ لمبی ہوتی ہے تیل اگر پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو ایسے لوگ اپنی زنگی میں سفر زیادہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لنگز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور آخر میں ایسے تیل جو گھٹنوں کے بیلکل پیچھے یا بغل کے اندر ہوتے ہیں ان لوگوں کی سوچ منفی اور ان کا رجان منفی کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے لیکن تیل اگر پاؤں کے تلووں پر ہو تو ایسے لوگوں کی زنگی تین حصوں پر تقسیم ہوتی ہے پہلا حصہ اروج دوسرا حصہ زوال اور تیسرا حصہ دوبارہ اروج پر ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا بڑاپا شاندار گزرتا ہے ناظرین شریعت اسلام میں تلو کے متعلق ان مفروضات کی کوئی اہمیت یا ویلیو نہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ روحانیت کے عالی درجوں پر فائز بزورگ تلو کے متعلق ایک مکمل علم رکھتے ہیں اور اسی علم میں سے کچھ ضروری باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز اور ٹیپس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ